موسیقی وزیراعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے منتخب ارکان کو کارگل آپریشن سے متعلق پہلی بار سترہ مائی انیس سو نینانوے کو آئی ایس آئی اوجڈی کیمپ آفیس میں بریفنگ دی گئی اس نشست میں وزیراعظم کے ساتھ وزیر خزانہ اسحاق دار وزیر خارجہ سرتاج عزیز وزیر برائے شمالی علاقہ جاتو کشمیر جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک سیکٹری خارجہ شمشاد احمد خان اور وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری سعید مہدی موجود تھے راجمی چیف جنرل پرویز مشرف کمانڈر ٹین کور لفٹین جنرل محمود احمد سی جی ایس لفٹین جنرل عزیز خان ڈی جی آئی ایس آئی لفٹین جنرل زیادن خاجہ آئی ایس آئی کے ڈی جی انیلسز میجی جنرل شاہد عزیز اور کشمیر سیل کے انچارج میجی جنرل جمشید گلزار کیانی موجود تھے بریفنگ ختم ہوتے ہی ایک جنرل کھڑے ہوئے اور چاپروسی کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کو فاتح کشمیر بننے کا لولی پاپ دیا انہوں نے وزیراعظم نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سر پاکستان قائدعظم اور مسلم لیگ کی کاوشوں سے وجود میں آیا اور پاکستان بنانے پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جبکہ اب اللہ نے آپ کو کشمیر آزاد کروانے کا موقع دیا ہے آپ کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا قائدعظم کے بعد یہ احزاز آپ کے حصے میں آئے گا کہ آپ کو فاتح کشمیر کے طور پر یاد رکھا جائے گا اس کے جواب میں وزیراعظم نواز شریف نے ازراح تفنن کہا جنرل صاحب لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کب سری نگر میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرار ہیں یہ جنرل کوئی اور نہیں بلکہ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل عزیز خان تھے جنہوں نے بارہ اکتوبر کی فوجی بغاوت میں بہت اہم کردار ادا گیا آج ہم ان کی شخصیت اور ملٹی کیریہ سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کے سیریز پاکستان کے جرنیل کے نئے شو کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو چنل عزیز خان کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے پلنگری سے ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران جب بری فوج کے افسروں کی کمی پوری کرنے کے لیے پہلے وار کورس کے ذریعے بھرتی کی گئی تو عزیز خان نے بھی بطور سیکنڈ لیفٹینٹ افواج پاکستان میں شمولی تختیار کی ان کا پہلا وار کورس بیچ سنتیسوے پی ایم اے لانگ کورس سے سینئر جبکہ اٹھیتیسوے پی ایم اے لانگ کورس سے جونئر قرار پھائے پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کرنے والے عزیز خان کے ملٹی کیریر میں ایک اہم موقع تب آیا جب انیس سو اسی میں انہیں جنرل زیاؤلحق کا ملٹی سیکرٹری بنایا گیا جنرل زیاؤلحق امریکی صدر رونالڈ ریگن سے ملنے امریکہ گئے تو برگیڈر عزیز خان بھی ان کے ہمراہ تھی بعد ازاں برگیڈر عزیز خان کو واشنگٹن ٹی سی کے پاکستانی سفارت خانے میں ملٹی اتاشی کے طور پر تینات کر دیا گیا یہاں سے واپسی پر انہوں نے کمانڈر ٹین کور لیفٹین جنرل غلام محمد ملک جو جی اے ملک کے نام سے مشہور ہے ان کے ساتھ بطور چیف آفدہ سٹاف خدمات سر انجام دی شاچن میں تینات ناردن لائٹ انہنٹری کو کمانڈ کیا اسیویں برگیڈ کے کمانڈر تینات ہوئے اور پھر بطور میجر جنرل شمالی علاقہ جات میں موجود فورس کمانڈ ناردن ایریاز یعنی ایف سی این اے کے کمانڈر بنائے گا آئی سائی میں انیلیسز ونگ کے ڈائریکٹر جنرل رہے تھری سٹار جنرل کے رینک میں ترقی ملی تو جنرل پرویز مشرف نے انہیں چیف آف جنرل سٹاف بنا دیا گور کمانڈر لاہور کے طور پر خدمات سر انجام دی اور پھر فور سٹار جنرل بننے کے بعد چیرمن جانٹ چیف سو سٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھالا جنرل عزیز خان کارگل آپریشن کے ماسٹر مائنڈ کرا دیا جاتے جب وہ بطور برگیڈیر ایف سی این اے میں تینات تھے تو افواجہ پاکستان نے آپریشن دلو نانگ شروع کیا یوں پاکستان نے لائن اپ کنٹرول کے اس پار تئیس پوسٹنگ قائم کر لیا آئی سائی میں تیناتی کے دوران میجے جنرل عزیز خان نے دراست کارگل سیکٹر میں بھارت کی خالے کی ہوئی پوسٹوں پر قبضہ کر کے دشمن کی گردن دبوچنے کا منصوبہ تیار کیا یہ منصوبہ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو پیش کیا گیا جنرل جہانگیر کرامت پروفیشنل سولجر تھے انہوں نے ایس او پیس کے مطابق یہ منصوبہ پلاننگ ڈائریکٹوریٹ کو بھیجوا دیا غیر محسوس انداز میں تینوں مسلحہ افواج یعنی آرمی نیوی ائر فورس پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئے جس میں ایس ای جی کے کمانڈوز بھی تھے ٹیم نے کارگل سیکٹر جہاں آپریشن کیا جانا تھا وہاں جا کر حالات کا جائسہ لیا اور پھر تفصیلی رپورٹ بھیجوا دی نسیم ظاہرہ اپنی کتاب فرم کارگل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر 47 پر لکھتی ہے کہ اس ٹیم نے منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے دی خوش نتیجے پر پہنچے کہ کارگل منصوبہ ٹیکٹیکلی تو معقول ہے مگر سٹیٹیجیکلی خوفناک ہے مہربند رپورٹ باقیدہ طور پر آئیس آئی کو بھیجوا دی گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس منصوبے پر عمل درامت کے خواہشمن جرنیل یعنی لفٹین جرنیل عزیز خان نے اس ٹیم کے ایک رکن سے ملاقات اور اسے ڈانٹ کر کہا تم باہر سے پڑھ کر آئے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھے سٹیٹیجیس کھاؤگے جرنیل عزیز خان نے اس رپورٹ کو کڑا دان میں پھینک دیا مگر بطور ادارہ آئیس آئی کے رائے یہ تھی کہ کارگل بنصوبے پر عمل درامت کرنا ہمارا منڈٹ نہیں پھر یوں ہوا کہ جرنیل عزیز خان خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آگئے جرنیل پرویز بشرف نے آرمی چیف بننے کے بعد انہیں چیف آف جرنیل سٹاف تینات کر دیا جو آرمی چیف کے بعد دوسری اہم ترین پوزیشن ہے سی جی ایس لفٹین جرنیل عزیز خان کور کمانڈر آوالپنڈی لیفٹین جرنیل محمود احمد اور کمانڈر ایف سی این نے میجر جرنیل جاوید حسن نے مل کر کارگل مہم جوئی کا منصوبہ تیار کیا اور آرمی چیف جرنیل پرویز مشرف نے وزیر عظم نواز شریف سے اجازت لیے یا پھر حکومت کو آگاہ کیے بغیر اس پر عمل درامت کی منظوری دے دی وزیر عظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے اہمرکان کو ستنہ مئی انیس سو نینانوے کو بریفنگ دی گئی جس کا شروع میں ذکر کیا گیا سی جی ایس جنرل عزیز خان کا خیال تھا کہ انچائی پر بیٹھے ان پاکستانی فوجیوں کو دنیا کی کوئی طاقت پسپار نہیں کرسکے لیکن جب بھارتی فوج نے فضائیہ کی مدد سے آپریشن وجہ کا آغاز کیا تو حالات پدل گئے پاکستان نے دو طرفہ تناؤ کم کرنے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کو دلی بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بھارتی ہم منصب جسون سنگھ سے ملاقات کر کے بھارت کو مذاکرات کی بیس پر آنے کے لیے قائل کریں وزیر خارجہ سرتاج عزیز بارہ جون کو بھارت پہنچے تو ایک نیا دھماکہ ہو گئے دراصل وزیراعظم سیکریٹریٹ میں پچیس مائی کو اہم ترین اجلاس ہوا تو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف چین میں تھے اگلے روز یعنی چھبیس مائی کو سی جی ایس لیفٹین جنرل عزیز احمد خان نے ٹیلی فون کر کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو اس اجلاس کی رودات سے آگاہ کے انتیس مائی کو جنرل عزیز اور جنرل پرویز مشرف نے ایک بار پھر ٹیلی فون پر بات کی پھارتی خفیہ اداروں نے یہ دونوں ٹیلی فون کالز ریکارڈ کر لیں اور گفتگو کا مطن گیارہ جون کو جاری کر دیا یعنی بارہ جون کو وزیر خاجہ سرطاج عزیز دلی پہنچے تو جنرل مشرف اور جنرل عزیز لیکس کے چرچے اخبارات میں چھپ چکے رہے ہیں بعض اخبارات نے اس گفتگو کا مطن مقالمے کی صورت میں شائع کیا مثلا جنرل عزیز خان نے ٹیلی فون ملاتے ہی کہا ہیلو دس از پاکستان گیو می روم نمبر ایٹ ڈبل تھری ون فائن ہیلو عزیز پرویز مشرف نے لائن پر آتے ہی کہا اور پھر پوچھا کہ کیا صورتحال چنرل عزیز نے کہا ہم نے اسے یعنی نواز شریف کو بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں تو پھر وہ یعنی وزیر عظم نواز شریف کہنے لگا جب مجھے کارگل آپریشن کے بارے میں سات روز قبل بتایا گیا ہے تو کور کمانڈرز کو کب بتایا گیا ہوگا حالانکہ اس آپریشن میں کامیابی کا سارا دارومدار مکمل طور پر رازداری پر ہے یہ ٹیلی فون کارلز لیک ہونے سے بھارت ہی نہیں پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پاکستانی فوج نے وزیراعظم سے اجازت لیے بغیر کارگل آپریشن لانچ کیا ہے وزیر خارجہ سرتاج عزیز اپنی خودنوشت بٹوین ڈریمز اینڈ ڈیالیٹیز میں لکھتے ہیں کہ اس روز بھارت کے ہر اخبار میں مشرف اور عزیز کی گفتگو کی تفصیل موجود تھی میں پاکستانی سفارت خانے پہنچا اور جلدی سے ان خبروں کا ورن پڑھنے کی کوشش کی تو میرا دل ڈوبتا چلا گیا ہمارا یہ بیانیاں کہ کارگل کی چوٹیوں پر سردیوں میں کشمیری مجاہدین جا کر بیٹھ کے مکمل طور پر ٹھوس ہو گیا تھا ایک بھارتی اخبار نے جنرل پرویز مشرف اور جنرل عزیز خان کی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ سرتاج عزیز کو اس ملاقات میں کسی قسم کے یقین دھیانی نہ کروانے کا کہا گیا ہے کویا فوج نے سرتاج عزیز کے ہاتھ پیچھے باندھ کر انہیں بھارت بھیج دیا جنرل عزیز خان جو کارگل آپریشن اور بارہ اکتوبر کی فوجی بغاوت کے وقت چیف آف جنرل سٹاف کا عوضہ سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے ان دونوں غیر قانونی اقدامات میں قلیدی کردار ادا کیا سری لنکا روانہ ہونے سے پہلے جنرل پرویز مشرف نے جن تین جنرلوں کو حکومت کا تختہ الٹنے کی ذمہ داری سوپی ان میں سے ایک سی جی ایس لیفٹین جنرل عزیز خان تھے جنرل پرویز مشرف اپنی سوانے حیات ان دی لائن آف فائر کے صفحہ نمبر ایک سو پچپن پر لکھتے ہیں کہ شام پانچ بجے دفاتر بند ہو چکے تھے اور فوج کے اعلیٰ افسران یا تو گھروں کو جا چکے تھے یا شام کی کھیلوں میں مصروف تھے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل محمود دونوں چکلالا کے آرمی کلب میں جو فوج کے ہیڈکوارٹر سے تقریباً تین میل دور ہے ٹینس کھیل رہے تھے دو کمانڈنگ افسران لیفٹین کرنل شاہد علی اور لیفٹین کرنل جاوید سلطان جو راول پنڈی کور کے انتہائی مستج ٹیپل ون برگیڈ میں تھے اسی کلب میں سکواش کھیل رہے تھے اس خبر کے سنتے ہی ان دونوں نے اپنا کھیل چھوڑ دیا اور بھاگ کا ٹینس کورٹ میں آئے تاکہ جنرل عزیز اور جنرل محمود کو یہ خبر دے لیکن وہ دونوں پہلے سے ہی یہ خبر سن کر ہیڈکوارٹرز جا چکے تھے عزیز خان محمود اور شہد عزیز کے دماغوں میں نواز شریف کی چالوں کو ناکام بنانے کے سلسلے میں کوئی ابحام نہیں تھا بس بہت ہو چکا وہ جوابی وار میں پیش پیش ہوں منتقب حکومت کا تختہ الٹ دیے جانے کے بعد لیکن جنرل عزیز خان کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گئے نہ صرف فوج میں افسروں کی تقرریاں اور تبادلیں ان کی منشہ و مرضی کے مطابق ہونے لگے بلکہ ملک کے نئے چیف ایگلیکٹیو جنرل پرویز مشرف کی کابینہ کے لیے افراد کے انتخاب کی ذمہ داری بھی انہیں سوم دے گئے لیکن جنرل عزیز خان کے دفتر میں متوقع امیدواروں کے انٹرویو کیا جاتے ہیں جہاں کمانڈر ٹینکور لفٹین جنرل محمود اور ڈی جی میلٹی انٹیلیجنس میجر جنرل احسان الحق بھی موجود ہوتے ہیں چوکت عزیز کے علاوہ پرویز مشرف کی کابینہ میں شامل سب وزراء نے جنرل عزیز خان کے دفتر میں حاضر ہیں جنرل شاہد عزیز نے اس مشاورتی عمل سے باہر رکھے جانے کا احساس دلایا تو جنرل عزیز خان نے کہا ہم سب ہی ملک کے کاموں میں بہت مصروف رہتے ہیں اس لیے تمہیں جی ایچ کیو میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ تم فوج کو سنبھا لے رہا یعنی سم باڈی ٹو ہولڈ آف فورٹ جنرل شاہد عزیز نے اپنی خودنوشت یہ خاموشی کہاں تک میں جنرل عزیز خان کی شخصیت اور ان کی سوچ سے متعلق لکھا ہے جنرل عزیز کہنے لگے حکومت فوج کو پلٹ سائز کرنا چاہتی ہے یعنی اس کو بھی سیاسی رنگ میں رنگنا چاہتی ہے تاکہ جو بھی فیصلے حکومت کرے فوج اس کا ساتھ دے لوٹ مار پر چھپ رہے ہیں جو افسر سیاسی حکمران سے ذاتی وفاداری رکھتی ہوں صرف وہی ترقی پاس گے قابلیت کی کوئی اہمیت نہ ہو ایک چیف نکال کر پھینک چکے ہیں اب دوسرے کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہیں اس طرح تو یہ فوج کو تباہ کر کے چھوڑیں گے ایک ہی ادارہ ان کے ہاتھوں سے بچا ہے اس کا بھی ستیہ ناس کرنا چاہتے ہیں پھر اس ملک کو تباہی سے بچانے والا کون رہ جائے گا میں نے بھی ان باتوں کو مانا کہ بلکل یہ ہوتا نظر آ رہا ہے جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے اور میاں نواز شریف تیسری بار وزیراعظم منتخب ہو چکے تھے تو تیرہ ستمبر دوزر تیرہ کو خیرپورٹامے والی میں ہونے والی فوجی مشکوں کے دوران ریٹائر جنرل عزیز خان کو بھی مدوق کیا گیا اور اس تقریب میں بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کی فوجی بغاوت کے بعد پہلی بار ان کا وزیراعظم نواز شریف سے آمنہ سامنا ہوا مگر جنرل عزیز خان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس موقع پر معروف صحافی عزاز سید بھی موجود تھے مجھے سارے رہے ہیں میں نہیں کہتے ہیں مجھے سارے رہے ہیں میں بہت لوگوں کے بعد بار اکتوبر کے بعد میاں نواز شریف سے پہلی ملک آتا ہے سر ویسے فیل کرتے ہیں آپ نے بار اکتوبر کو غلط کیا تھا پرویز مشرف کا ساتھ کر گیا یا آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک فیصلہ تھا سر ویسے میان ساب سے کب شب ہوئی ویسے اس کے لئے ہی کبھی پالاکی ویسا میںت جانک ہمM جا آپenasigt کتاب کر ہیں اس کتاب لکھی ہے جانکہ کتاب بالکل ہے But I have no comments And I think it's a very simple english I don't pass comments on all these issues But he has written your name this is why I am asking Anybody has the right to say whatever is he wants to say I 한국 کتاب لکھیں گے صرف Sir do you regret what you did on October 12th سر رگریٹت تر وٹیوں ڈیوڈ اکٹوبر 12 سر ایک ایک لیکٹد گورمنٹ کو گرا دیا گیا دی ریگریٹ سر کنسٹیٹوشن توڑا گیا سر چل لینے میں کروں آپ سائید بوجیں پلیز دو تچ دو تچ دو تچ فرزند پلندری جنرل عزیز خان اس خطے سے فور سٹار کے رینک میں ترقی پانے والے پہلے جنرل جب گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جہادی تنظیموں کی پشت پناہی سے ہاتھ کھینچ لیا اور امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو کور کمنڈر لاہور لیفٹنی جنرل عزیز خان بھی اختلاف کرنے والے جنرلوں میں شامل تھے جنرل شیف پرویز مشرف نے چھ سینئر موس جنرلوں کو سپر سیٹ کر کے لیفٹنی جنرل عزیز خان کو فور سٹار کے رینک میں ترقی دے دی اور چیرمن جائنٹ چیپ سٹاف کمیٹی تینات کر دیا تاکہ وہ پاس اور نظروں کے سامنے بھی رہیں اور کچھ کر بھی نہ پائیں ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل عزیز خان خود تو سیاست میں نہیں آئے مگر انہوں نے اپنی اہلیہ بیگم شمشات عزیز کو اسی سیاست کے گنم میں دھاکیل دیا جس سے ان کی ناگواری کا احساس جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں کیا ہے عزاد کشمیر کے عام انتخابات سے میں سات ماہ پہلے بیگم شمشات عزیز پیپلس پارٹی میں شامل کرونے خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر عزاد جمع کشمیر دستور سازس عملی کا رکن بنا دیا گیا محترمہ بیگم شمشات عزیز کے ایمیلے منتخب ہونے کی رودات بھی بہت دلچسپ ہے مسلمی نون جس کی حکومت کا تحتہ الٹنے میں جنرل عزیز خان نے بنیادی کردار ادا کیا اس کی قیادت نے بیگم شمشات عزیز کو ایمیلے بنوانے کے لیے نہ صرف اپنی رکنے اسمبلی ڈاکٹر فوزیہ شرف سے استیفہ لے کر نجیست خالی کروائی بلکہ ان کے مقابلے میں امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا تاکہ ان کی کامیابی کو یقینی بنا جاز گیا بعد ازام بیگم شمشات عزیز کو پبلک ایک آنٹس کمیٹی کا چیر پرسن بھی بنوایا گیا نومبر دوزار بیس میں جنرل عزیز خان کی اہلیہ بیگم شمشات عزیز نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دی یہ تھی کارگل مہم جوئی کے ماسٹر مائنڈ اور بارہ اکتوبر کی فوجی بغاوت کے اہم کردار جنرل عزیز خان کی کہانی کسی نئی داستان کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کی دبائے اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو